بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آج ہم آکی کلاس سیون کی انگلیش کی اس بک سے اپنی اگلی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں جب ہر نیو چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے سو چلے آئے ہم پڑھتے ہیں سو آپ کی انگلیش کی بک میں یونٹ نمبر سکس ہے ان یور پیج نمبر فیپٹی فائی ان یور پیج نمبر فیپٹی فائی آپ کا یونٹ نمبر سکس ہے لیاقت علی خان لیاقت علی خان کے بارے میں یہ چپٹر ہے ابھی ہم پڑھتے ہیں لیاقت علی خان was the second son of نواب رستم علی خان اب لیاقت علی خان کون ہے وہ دوسرے بیٹے ہیں کس کے نواب رستم علی خان کی and he was born on اکتوبر 1st 1896 اور وہ کب پیدا ہوئے 1896 میں وہ پیدا ہوئے in 1918 he graduated from محمد ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کالیج ان علی گرد ٹھیک ہے وہ کب انہوں نے 1918 میں اپنی گریجویشن مکمل کی ٹھیک ہے ایم ایو کالیج سے ان علی گرد and after his education he rejected a job offer in the انڈین سیول سرویسز on a appeal that he want to serve the nation اور انہوں نے کیا کیا ریجیک کر دیا ان کو سیول سرویسز کے دیپارٹمنٹ میں سے جاپ آفر ہوئی لیکن انہوں نے کہا کہ میں کوئی ان کی خدمت کروں گا اسی میں کی جاپ نہیں کرتا he was married to his cousin جہانگیر جہانگیرہ بیگم ٹھیک ہے ان کی شادی ان کی کیا کزن کے ساتھ ہوئی جن کا نام کیا تھا جہانگیرہ بیگم in 1918 1918 میں ان کی شادی ہوئی after marriage he went to لندن شادی کے بعد وہ کدھر چلے گئے لندن چلے گئے for higher education اپنی عالی تعلیم کیلئے in 1921 1921 میں he had gained a law degree from Oxford and was asked to bar at inner temple in 1922 اور انہیں سو بائیس میں ان کو کیا ہوا کہ ان کو offer ہوئی کہ وہ اپنی جو انہوں نے ڈگری لی ہے اس کے بعد وہ وقالت میں آجائیں ہی joint politics in 1923 انہوں نے کیا کہتے ہیں politics ٹھیک ہے انہوں نے politics کو جوائن کر لیا 1923 میں ٹھیک ہے سیاستدانی میں سیاستدان بن گئے when he returned from England جب وہ انگلینڈ سے واپس آئے وہ کیا چاہتے تھے ان کو یہ ضرورت تھی ان کا ایک mission یہ تھا کہ وہ جو کہ انگریزوں کے جو ظلم ہے اس سے مسلمانوں کو بچا سکیں اور انگریزوں کی نائنصافیوں سے مسلمانوں کو محفوظ اکھیں in his early years like all Muslim leaders even لیاقت علی خان believe in Indian nationalism but his opinions slowly change شروع کی دنوں میں وہ یہ مانتے تھے کہ انڈین جو congress ہے وہ مسلمانوں کے حق میں لیکن کچھ عرصے بعد ان کا یہ نظریہ بھی change ہو گیا so یہ تھی آپ کی reading آپ نے لازمی اپنے گھر میں یہ reading کرنی ہے ٹھیک ہے change تک اور لازمی آپ نے اس کو ایک دو تین دفعہ دورانہ ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو آکے پڑھائیں گے امید ہے آپ کو سمجھ آیا آپ تک اللہ حافظ